لا حول ولا قوة الا باللہ الا علی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ علی الانبیاء والمرسلین لا سیما ابل قاسم محمد اللہ ما صلح علی محمد وعالی محمد عجل فرج وعلا اہل بیته طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ یعلا آدائهم اجمعین اما بعد ناظرین سلام علیکم ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے ہمارے اس جلسے میں جس کا نام ہے آشنائی بامنا بے حدیثی شیئے انٹروڈکشن آف شیئہ حدیث بکس ہم اس جلسے میں مسلسل کوشہ ہیں کہ ایم معصومین علیہ السلام کے دور سے لے کر کے اب تک جو حدیث کے میدان میں کتابیں لکھی گئی ہیں ان سے ہم آشنا ہو سکیں اور پچھلے جلسے میں ہم نے شیخ توسی علیہ الرحمن کی کتاب اور ان کے روش کے سلسلے میں کہ کس طریقے سے آپ نے حدیث کو ذکر کیا ہے ہم نے جانا اور آج کے جلسے میں اب ہم یہاں سے آغاز کر رہے ہیں کہ شیخ توسی علیہ الرحمن نے کس طریقے سے روایات متعارضہ کو جم کیا ہے روایت متعارضہ ان روایتوں کہتے ہیں کہ جو آپس میں ٹکرائیں مثلا ایک کہے کھاؤ ایک کہے نہ کھاؤ ایک کہے کہ یہ چیز تین بار کرو ایک کہے یہ چیز چار بار کرو تو ایسے روایتیں جو آپس میں ٹکراتی ہیں اس کو کیسے حل کیا ہے اس کے چند طریقے چند تھیوریاں شیخ توسی علیہ الرحمن نے استعمال کی ہیں سب سے پہلی تھیوری سب سے پہلا طریقہ رویش آپ کا اخبار کے معانی کو بیان کرنا ہے کیونکہ کبھی کبھی ہمیں چونکہ صحی معنی روایت کا پتہ نہیں ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ روایت آپس میں ٹکرا رہی ہے لیکن جب اس کا صحی معنی پیش کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ ٹکراو اور وہ تصادم اور وہ جو ہے تعارض ختم ہو جاتا ہے مثال کے طور پر یہ شیعہ مذہب کا مسلمہ حکم اور فتوہ ہے کہ اگر کسی مجوسی سے مسافہ کیا جائے تو اسے مسافہ کرنے سے وضو باطل نہیں ہوتا ہے وہ آزائے ملاقات یعنی کہ جو حصہ ٹچ ہوا ہے وہ نجس ہو جائے گا لیکن وضو باطل نہیں ہوگا جبکہ ایک روایت ہے وہ روایت سوال کرنے والے نے امام سے پوچھا کہ کیا مسلمان اگر مجوس سے مسافہ کرے تو کیا مسافہ کرنے کے بعد سے اسے چاہیے وضو کرے تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک کیونکہ مسافہ وضو کو باطل کرتا ہے وضو کو توڑ دیتا ہے اب دیکھئے مسلمہ فتوہ اور روایتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ کافروں سے اور مجوس سے مجوس سے مسافہ سے وضو باطل نہیں ہوگا بلکہ صرف موضع ملاقات نجیس ہوگا جبکہ یہ روایت کہہ رہی ہے کہ وضو باطل ہو جاتا ہے تو شیخ توسی علیہ الرحمن صرف اور صرف جو روایت ہے اس کی اس کا صحیح معنی پیش کر دیا ہے کہہ رہے ہیں آپ کہ وضو بے فتح واؤ یعنی واؤ کو فتح کے ساتھ زمہ نہیں دیں پیش نہیں دیں وضو نہیں کہیں وضو کہہ رہے ہیں کہ واؤ کے فتح کے ساتھ ہاتھ دھلنے کے معنی میں نہ کہ استلاحی وضو کے معنی میں جو ہم نماز کے لئے وضو کرتے ہیں تو اس طریقے سے تعارض ختم ہو گیا کہ اب یہاں بھی کوئی تعارض نہیں رہا کہ جب وہ آپ نے معنی کر دیا وضو یعنی ہاتھ دھلنا نہ کہ وضو کرنا تو اب وہ روایتیں جو کہتی ہیں کہ وضو باطل نہیں ہوگا مسافر کرنے سے اس سے یہ روایت ٹکراؤ اب اس سے ٹکراؤ نہیں ہو رہا ہے دوسرا طریقہ آپ نے جو ہے ان روایتوں کو پیش کیا ہے کہ جس میں عیمہ علیہ السلام نے بطور تقیعہ کوئی فتوہ کوئی روایت بیان کی ہو تو ظاہراً یعنی کہ کرچہ وہ حکم واقعی کے معارض اور مسادف ہے اسے ٹکراؤ رہی ہے لیکن واقعاً جب اگر ہم تقیعہ والی تاروس ختم ہو جائے گا مثال کے طور پر کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ امام نے فرمایا بزو کے سلسلے میں کہ پیر کو دھولا جائے کچھ روایتوں میں ایسا ملتا ہے تو مسلم بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں دھولنے کی تین چیزیں چہرہ اور دو ہاتھ اور مس کے لیے دو چیزیں سر کا مسا اور پیر کا مسا پیر دھولا نہیں جاتا ہے ہم اہل تشیعہ کے نزدیک تو اس بنا پر آپ نے کیا کیا کہ جو روایت یہ کہہ رہی ہے پیر کے دھولنے کا حکم دے رہی ہے اس روایت کو آپ نے تقیعہ کے برحامل کر دیا کہ امام نے اس کو تقیعہ کے سلسلے میں بیان فرمایا ہے اچھا برحامل کرنے کے لیے ادلہ کے تاروز کو دور کرنے کے لیے بھی ایک فن کی ضرورت ہے ہر ایک انسان نہیں کر پائے گا پہلے وہ جانے روایت کے حال کو جانے خانوادہ روایت درست کرے بنائے اس کے بعد سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کون سا حکم واقعی ہے کون سا حکم تقیعہ کے میں دیا گیا ہے اب یہاں پہ تیسرا میتھر تیسری تھیوریہ آپ کی حمل بر ضروریات دیکھئے ناظرین ہمارے یہاں کچھ ہوتے ہیں حکم واقعی اور کچھ ہوتے ہیں حکم ظاہری حکم واقعی اور حکم ظاہری نہیں حکم اولی اور حکم ثانوی یہ معذرہ چاہتا ہوں حکم اولی مثال کے دور پر یہ ہے کہ شراب نہ پی جائے شراب پینا حرام ہے حکم ثانوی یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر کہے کہ تم کو جان بچانے کے لیے شراب پینا واجب ہے تو شر بھی کہے گی کہ تم کو شراب پینا واجب ہے اسے کہتے ہیں حکم ثانوی یہ اب شاکت اسے لہرہمانے روایتوں کو جم کیا اور دیکھا کہ کس میں حکم اولی پایا جا رہا ہے کس میں حکم ثانوی پایا جا رہا ہے اور ظاہرہاں وہ اس میں ٹکرا ہوتا لیکن جب حکم اولی اور حکم ثانوی کی نگاہ سے دیکھا گیا تو تاروس ختم ہو گیا ٹکرا ختم ہو گیا مثال کے طور پر ایک روایت ہے کہ ذن در سفر لازم نیز غسل کونت عورت کی اوپر سفر میں لازم نہیں ہے کہ غسل کرے شیخ دوسرہ علیہ الرحمنہ سلسلے میں فرماتے ہیں کہ عورت کی اوپر غسل صرف اس صورت میں ساقیت ہے کہ جب اس کو مرس کا خوف ہو یا سردی کا خوف ہو یا دوسرے خوف ہو تو جب ایسے خوف ہوں تو غسل سے ساقیت ہے وگر نہ اگر پانی کے استعمال ممکن ہو تو پھر وہ جو ہے غسل ساقیت نہیں ہے تو اس طریقے سے انہوں نے آپ نے ضرورت یعنی حکم سانعوی اب یہ کیا ہے مجبوری مجبوری میں جو ہے اس کے اوپر غسل واجب نہیں ہے تو آپ نے کیا کیا اس روایت کو ضرورت کے اوپر حمل کر دیا اب اس وجہ سے اب یہ روایت ان روایتوں سے نہیں ٹکرائے گی کہ جو حکمیں اولیے رکھتی ہیں چوتھا طریقہ آپ کا ہے حمل بر استحباب مثلا دو روایتیں آئی ہیں دونوں ایک ہی موضوع ایک ہی ٹوپک کو ثابت کر رہی ہیں تو جو ہے ایک کو واجب جانے دوسری کو استحباب کے اوپر حمل کر دیں مثال کے طور پر کچھ روایتیں ہمارے پاس ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ جمعہ کا غسل روزہ کا غسل روز عرفہ کا غسل اور اسی طرح سے دوسرے غسل واجب ہیں کچھ روایتیں ہیں بہت کم ایسی روایتیں ہیں جو کہتی ہیں کہ عرفہ اور جمعہ وغیرہ کا غسل واجب ہے تو آپ نے کیا کیا کہ چونکہ اکثر روایتیں اس کے خلاف ہیں جو جمعہ اور عرفہ کے غسل کو واجب نہیں مانتی ہیں تو آپ نے کیا کیا جو یہ وجوب کی لفظ آئی ہے اس وجوب کو استحباب کے اوپر بلکہ استحباب تاقیدی کے اوپر حمل کر دیا اس کے علاوہ دوسری طریقے بھی آپ کے مثلا حمل بر رخصت حمل مجمل بر مفصل یعنی کہ ایک ادھور حدیث ادھورہ یعنی مجمل چیپٹر کو مفصل چیپٹر کے اوپر مفصل درس کے اوپر یا روایت کے اوپر حمل کرنا مطلق و مقید پر حمل کرنا یا انکار پر حمل کرنا نہ کہ اخبار پر انشاء پر حمل کرنا یعنی کہ آرڈر اور خب پر حمل کرنا نہ کہ اخبار پر اس طریقے سے یہ ساری استحلہیں جو ہے اصولی استحلہیں ہیں یہ بہت اہم نہیں ہے ہماری ناظرین کے لئے اور جو حضرت اس سے زیادہ جاننا چاہتے ہیں ان استحلہوں کے سلسلے میں کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو جو ہے اس سے فائدہ اٹھایا ہے آپ رجوع کر سکتے ہیں اس مقالے کے طرف مقالے کا نام ہے شیخ توسی وشیوہای تعویل وجہ مہین اخبار در کتاب تحذیب الاحکام علوم حدیث شین بیستو سے تئیس اب یہاں پہ ہم جو ہے کچھ نامونہ پیش کر رہے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے شیخ مفید علیہ رحمہ کے فتحے کو پیش کیا ہے پھر اس سے مرتبط روایاتیں جو متعارض ہیں آپس میں ان کو پیش کیا ہے اور آخر میں نتیجہ پیش کیا ہے جیسے یہ تحذیب کی جلد اول صفحہ سینٹی نائن اور ایٹی ون کی یہ روایت ہے قال شیخ ایدہ اللہ تعالی ومن غسل وجہہ وزیرہ آئیہ مرتن مرتن جو بھی اپنا چہرہ اور اپنے دونوں ہاتھوں کو وضو میں دھولے ایک ایک بار ادل واجب اس نے واجب کو ادا کر دیا ہے وائدہ غسل غسل حاضح ابعاظ مرتین حاضح بھی اجرن اور جو شخص دو مرتبہ ان آزا کو دھولے ان چہرے اور دونوں ہاتھوں کو دو مرتبہ دھولے حاضح بھی اجرن تو اس کو اجر ملے گا واساب فضل اور اس کو فضل ملے گا واسبغ وضو اور اس کا وضو جو ہے صحیح ہے ویدل والعظالی اور اس کے اوپر یہ چیز دلالت کرتی ہے اب یہ فتوہ سب سے پہلے شیخ دوسر علیہ رحمہ نے شیخ مفید علیہ رحمہ کا فتوہ پیش کیا اور اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شیخ مفید علیہ رحمہ کا مبنہ ہے کہ ایک پہلی مرتبہ ہاتھ اور چہرے کو دھولنا ماجب ہے دوسری مرتبہ ہاتھ اور چہرے کو دھولنا مستحب ہے اس فتوے کے اوپر دلالت کیا کرتا ہے ویدل والعظالی کا اب یہاں پہ دلیل کی طور پر آپ نے روایت پیش کیا ہے تو یہاں پہ آپ نے جو روایت پیش کی ہیں وہ دو دستہ ہیں پہلے دستے کی روایت وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ دھولو جو روایت کہتی ہے دو روایت پیش کی پہلی روایت کیا ہے یعنی شیخ مفید رحمہ فرمایا انا بالقاس محمد 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 یاقوب کلینی صاحب کافی انا محمد بن حسن وغیری انا سہلے میں زیاد شیخ کلینی کے استاد ہیں جن سے آپ روایت نقل کرتے ہیں انا ابن محبوب انا ابن رباط ان یونس بن امار قال سعال تو اب عبدالل السلام اسلام سے وضو کے سلسلے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا مرات مرات یعنی چہرہ اور ہاتھ کو ایک ایک مرتبہ دھولنا ہے دو دو مرتبہ نہیں دھولنا ہے یہ روایت ایک مرتبہ پہ دلات کرتی دوسری روایت بھی تو آپ نے یہاں پہ بھی فرمایا ایک ایک مرتبہ دھولے تو ایک مرتبہ پہ جو روایت دلات کر رہی ہیں دو روایت پیش کر دی اب آپ یہاں پہ دو روایت پیش کر رہیں گے جو دلالت کرتی ہیں دو مرتبہ دھولے جائیں پہلی روایت آپ نے فرمایا دو دو مرتبہ دھولے جائیں چہرے اور دونوں ہاتھ دوسری روایت مسنا مسنا دو مرتبہ دھولا جائیں تو پہلے والا دستہ جو تھا ایک مرتبہ کہہ رہا ہے پہلے کی دو روایت کہہ رہی رہی ہیں کہ دو مرتبہ دھولا جائیں دونوں روایت ٹکرار رہی ہیں اب کیا کریں پہلے والی کہہ رہی ہے دو مرتبہ دوسرے والی پہلے یہ جو دونوں روایتے دو دو مرتبہ دھلنے والی ہیں ان کو ہم حمل کردیں گے سنت کے اوپر, یعنی کہ مستحف کے اوپر, یعنی کہ دو مرتبہ دھلنا مستحف ہے اور ہم نے اس کے اوپر دلالت کیا کرتا ہے دلالت وہی جिز کرتی ہے جو میں نے ابھی یہاں پہ اخبار میں سے ذکر کیا ہے کیونکہ کچھ اخبار خبریں کہہ رہی ہی کہ ایک مرتبہ دھلو, کچھ کہہ رہی ہو, دو مرتبہ دھلو تو دونوں کو ہم جمع کر دیں گے پہلے والا واجب دوسری مرتبہ والا مستحب دونوں کے پر عمل ہو گیا اسی وہ کہتے ہیں جم کرنا اور اخبار میں تناقض جائز نہیں ہے کہ دو روایتیں آپس میں ٹکرائیں یدلو اللہ صالح اس کے پر دلات کرتا ہے کیا یعنی کہ اس مورد میں اخبار میں تارس جائز نہیں ہے کیوں کیونکہ خود یہ آنے والی جو روایت ہے اب یہاں پہ انہوں نے اپنا نتیجہ پیش کر دیا اب نتیجہ پیش کر دیا کہ پہلے مرتبہ دھلنا واجب دوسرے مرتبہ دھلنا مستحب تو اب اس کی تائید میں ایک اور روایت پیش کر دیا ہے جو روایت سراحت کے ساتھ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ دھلنا واجب دو مرتبہ دھلنا مستحب ہے وہ روایت کیا ہے امام صدق علیہ السلام فرماتے ہیں وضو دو مرتبہ دھلنا ہے جو دو سے زیادہ کرے اس کو عجل نہیں دیا جائے گا اور امام صدق علیہ السلام نے رسول علیہ السلام کی وضو کی حکایت کی فغسلہ وجہ ہوئے امام نے اپنے چہرے کو ایک مرتبہ دھلا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بھی ایک مرتبہ دھلا اور جو وضو کا پانی بچ گیا تھا ہاتھ پر اسی پانے سے اپنے اپنے سر کا اور پیر کا مسح کیا اب یہاں پہ شیخیت اسی اس روایت کو پیش کرنے کے بعد سے کہتے ہیں کہتے ہیں کہ امام صدق علیہ السلام کا رسول علیہ السلام کے وضو کی حکایت کرنا کہ وہ ایک ایک مرتبہ دھلتے تھے یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جہاں پہ آپ نے امام صدق نے یہ کہا ہے مسنا مسنا دو مرتبہ دھولے وہاں پہ آپ نے دو مرتبہ دھولنے سے ارادہ کیا ہے سنت کا یعنی استحباب کا لئنہو دایا جوزو آنیا کون الفارضت و مرتن کیونکہ کوئی واجب چیز دو مرتبہ نہیں ہو سکتی ہے زہرین دو مرتبہ نہیں ہو سکتی ہے دونوں مرتبہ واجب ہو مغربین دو مرتبہ واجب نہیں ہو سکتی ہے اسے طریقے سے وضو بھی اگر ایک مرتبہ دھولنا واجب ہے صرف ایک مرتبہ دھولنا واجب ہے دو مرتبہ دھولنا واجب نہیں ہو سکتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک ایک مرتبہ دھولا کرتے تھے تو امید ہے کہ میں اپنی بات پہنچانے میں کامیاب ہوا ہوں گا خدا کرے کہ میں سمجھا سکوں اور آپ سمجھ سکیں اس کے علاوہ کچھ روایتیں یہاں پہ ہیں تحضیب الحکام جلدس کتاب الدیات صفحہ دو سو چوتیس اور پیتیس پر یہ باب ہے آقا اگر اپنے غلام کا قتل کر دے اور والد اپنے بیٹے کا غلام کر دے تو اپنے بیٹے کا قتل کر دے تو جس میں ابی بصیر فرماتے ہیں کہ امام صدق علیہ السلام نے فرمایا من قتل عبدہم متعمدن فعلیہ ایو تقا رقبتن جو اپنے جو آقا اپنے غلام کا جانبوش کر کے قتل کر دے اس کے پر واجب ہے کہ ایک غلام آزاد کرے و ایو تعمہ ستین مسکینا ساٹھ فقر کو کھانا کھلائے اور دو مہینہ پہ در پہ روزہ رکھے ایک روایت یہ ہو گئی دوسری روایت ان ابی جعفر یہ امام محمد باقری علیہ السلام سے روایت ہے ایک ایسے شخص کے سلسلے میں جو اپنے غلام کا قتل کر دے کہ ایک غلام آزاد کرے گا دو مہینہ پہ در پہ روزہ رکھے گا اب یہاں پہ مجمل و مفصل کے ذریعے سے حمل کر سکتے ہیں ہم کہ ایک مجمل دوسری اس کی تفصیل کر رہی ہے یہ جلد اول کی حدیث تھی اب جلد دہم سے یعنی دسویں جلد سے دو حدیثیں پانچویں امامے چھٹے امامے سے روایت نقل ہو رہی ہے لَا يُقَادُوا وَالِدٌ بِوَلَدِهِ وَيُقْتَلُوا الْوَلَدُوا بِوَلَدِهِ اِلَا قَتَلَا وَالِدَهُمْ مُتَعَمْمِدًا لَا يُقَادُوا وَالِدٌ بِوَلَدِهِ یعنی کہ والد کو جو ہے شکنجہ نہیں کیا جائے گا بے والد ہی اگر والد اپنے والد کے ذمہ میں اگر وہ اس نے جرم کیا ہو وَيُقْتَلُوا الْوَلَدُوا یعنی کہ قحساس حدیث کی بات چل رہی ہے اگر باپ نے اپنے بیٹے کو مثال کے طور پر قتل کر دیا تو اس کو مقید و شکنجہ میں نہیں بھیجا جائے گا وَيُقْتَلُوا الْوَلَدُوا بِوَالَدِهِ لیکن ولد کا قحساس لیا جائے گا اور ولد کو قتل کیا جائے گا بے والد ہی اگر اس نے اپنے والد کا قتل کیا ہو اگر اس نے اپنے والد کا جانبوش کر کے قتل کیا ہو دوسری حوایت لَا يُقْتَلُوا الْعَبُو بِعِبْنِهِ یعنی کہ باپ اپنے بیٹے کی وجہ سے قتل نہیں کیا جائے گا یعنی کہ باپ نے بیٹے کا قتل کر دیا اب باپ کو قحساس کے طور پر قتل نہیں کر سکتے ہیں اگر قتل ہو جب باپ نے بیٹے کا قتل کیا ہو وَيُقْتَلُوا الْعَبْنُو بِعَبِي ہے لیکن بیٹے کا قحساس کے طور پر قتل کیا جائے گا بے ابی ہے جب اس نے اپنے باپ کا قتل کیا ہو باپ کے قحساس لینے کے لیے بیٹے کا قتل کیا جائے گا اگر قتل آبا ہو جب اس نے اپنے باپ کا قتل کیا ہو اسے طریقے سے امام صادق علیہ السلام سے روایت نقل ہو رہی ہے ایک ایسے مرد کے سلسلے میں سوال کیا گیا کہ جس نے اپنے بیٹے کا قتل کیا ہو کیا اس شخص کو کہ جس نے اپنے بیٹے کا قتل کیا ہو اس کو قتل کیا جائے گا قال لا امام نے فرمایا نہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین